ناظرین صدر ڈاکٹر آریف علیوی چیوہاہد فوج ای پی ٹی آئی چیئرمن وچ میں تھا میں ناکام ایجا کی طرح ایکارن ہوا جنہیں دہ پی ٹی آئی چیئرمن جی الیکشن میں شمولت وارو فیصلو عدالت میں کیوں بھی ہوا ہے نواز شریف وزیری آزم بڑھے اوتا حلف چو گھر جون پوریوں کندوس فدی کا تفسی لسون تھا ہین ارپورٹ میں تو اپنے آپ کو کانٹروورشل نہیں بنانا چاہتا ان چیزوں پر بحث کرنے میں یہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اوپر ہے میں خالصہ ہر انٹرویو میں کی ہے پر نئی خابرودارہ کے ڈینل انٹرویو میں صدر ڈاکٹر آریف علیوی چیوہاہد فوج ای پی ٹی آئی چیئرمن وچ میں تھا میں ناکامی جا کی طرح ایکارن ہوا جنہ دہ پی ٹی آئی چیئرمن جی الیکشن میں شمولت وارو فیصلو عدالت میں آئے وہ شکایت یہ ہے کہ پاکستان بار بار کابل حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم انفلٹریشن اپنے ہاں سے نہیں ہونے دو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں ضرور الیکشنز ہوں گے کوئی مجھے شبہ نہیں ہے اس پر آریف علیوی چیوہتاو دواز شریف وزیر ازم ٹوڈیوے ہو حالف جنگ گھر جنگ پوریوں کندوس شاستدان انتظامیاں انسٹبلشمنٹ گھر جی کمکنہ تمسلا حل تھی سگن تھا جنہ دے لیول پلینگ فیلڈ مویا کرن الیکشن کمیشن آئے حکومت جی زمیاری آئے پی ٹی آئی جی خرشن ناں خطل کی حکومت جو دھیان چکایو حکومت لیول پلینگ فیلڈ جنگ جی خادری کرا ہی آئے میرا خیال چاہے انہوں نے اشورنس دی ہیں پابلکلی اشورنس دی ہیں ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور ای تنک دیئی امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات کا ذکر کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے دنیا بھی یہی دیکھ رہی ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں سارے پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں تو دو اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے اس مانا کر کے الیکشن کمیشن اور پاکستان اور پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر کی جو باتیں ہیں اس پر میں اور پوری قوم بھی بھروسہ کرتی ہے کہ اس کا احتمام کیا جائے گا میرا صرف مورل قیفیت ہے اور مورل قیفیت کی میں اکاسی کرتا رہتا ہوں جیسے آپ کے ذریعے کر رہا ہوں ویسے ہی میں نے خر جو لکھا تو وزیراعظم کو اس کے ذریعے بھی مورل پوزیشن اپنی کہہ دی اور کر دی کانسٹیٹوشنلی دس از سیمبالک پوزیشن